نمشکار دوستو ہمارے اس یوٹیو چینل میں آپ سب ہی کا ہاردی کا بھی نندر میں سی اے پرابہ کر گھتا ہوں دوستو تیڈیس سیریج پرچیچ آف گوڈز پر تیڈیس کی اپلیکیبیلٹی کے بارے میں ہم لوگ ریگولر الگ الگ ویڈیو جو بنا رہے ہیں جو آپ نے دیکھی اور آپ نے پسند بھی کی ہے دوستو اسی سیریج میں آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ یدی میں کوئی گوڈز کو پرچیچ کرتا ہوں اور اس کا پیمنٹ میں کیش میں یا بینک کے دھرو نہ کر میں کائنڈ میں دیتا ہوں یعنی کوئی سامان اس کے بدلے میں دیتا ہوں یا بارٹر کرتا ہوں تو کیا اس کیس میں بھی تیڈیس کے ون نائنٹی فور کیو کے پرویجنس اپلیکیبیل ہوں گے تو دوستو اس کوشن کا جواب جاننے سے پہلے آپ کو یہ ہے میں ریکال کرانا چاہتا ہوا کہ پرچیچ آف گوڈز کا جو تیڈیس کا پرویجن ہے وہ کیا کہتا ہے دیکھیں دوستو ون نائنٹی فور کیو آف انکم ٹیکس ایکٹ کلیرلی کہتا ہے کہ جب بھی آپ کوئی گوڈز کو پرچیچ کریں گے تو اس کیس میں آپ کو تیڈیس کاٹنا ہوگا جب آپ اپنے سپلائر کو پیمنٹ کریں گے تو آپ تیڈیس کاٹ کریں گے پیمنٹ کریں گے تو دوستو وہاں پر جو ورڈ ہے وہ ہے پیمنٹ کرنا لیکن دوسری چیز یہ آتی ہے کہ پیمنٹ کا مطلب یہ ہے نہیں ہے کہ صرف کیش میں یا چیک کے تھو پیمنٹ ہی پیمنٹ مانا جاتا ہے یعنی آپ نے ان کائنڈ بھی اس کو کچھ دیا یعنی کہ آپ نے اسے مال پھریدا اس کے بدلے آپ نے اسے کوئی دوسرا مال دے دیا یا آپ نے بارٹر کر لیا تو اس کیس میں بھی یہ مانا جائے گا کہ آپ نے پیمنٹ اس پارٹی کی کر دیا اور دوسرے انگل سے بھی آپ سوچئے جب آپ بکس میں انٹری پاس کرتے ہیں جب آپ گوڈز کو پرچیچ کریں گے آپ پرچیچ کی انٹری پاس کریں گے جب آپ اس کو پیمنٹ کرتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں پارٹی کو ڈیویٹ کر دیتے ہیں اور بینک کو کر دیتے ہیں اور یہ دی آپ نے اسے سامان دیا تو بھی پارٹی ڈیویٹ ہوگی جو آپ کا سامان ہے جو اسٹاک ہے جو آپ کے آئیٹمز ہیں وہ آپ کے کریڈٹ ہو جائیں گے آپ اسے سیل کے تھرو بھی دکھا سکتے ہیں یا آپ اسے ارجیشمنٹ دکھائیں گے تو دوستوں جب آپ نے اس کے ایک آئکن کو نلیفائی کرتے ہیں تو اگر آپ نے اس کا پیمنٹ کر دیا اور اگر آپ نے اس کا پیمنٹ کر دیا تو اگر آپ کے اوپر تیڈیویس کی لیبری بن گئی تو آپ اس پلی سے بہار نہیں نکل سکتے کہ میں نے اسے کیش میں یا بینک سے پیمنٹ نہیں کیا تو مجھے اس کے اوپر تیڈیویس نہیں جمع کرانہ ہوگا چاہے آپ کائنڈ میں بھی پیمنٹ کریں آپ بارٹر کے تھروپ پیمنٹ کریں آپ کو تیڈیویس کٹنا ہوگا دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ اب آپ اس بات کو سمجھ گئے ہوں گے اور اپنی بزنس میں اس پروسس کو آپ فالو کریں گے اور یدی آپ کے اوپر تیریس کے اپنے کمیلٹی بنتی ہے تو آپ تیریس پروپرلی ڈیٹرٹ کر کے جمع بھی کرائیں گے دوستو آپ کو ہی جانکاری کیسی لگی ہمیں کمنٹ بخنا جوڑ دکھے گا ہمارے چین کو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے نمشکار